ریل ورلڈ کے معزز دوستو پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کی حوش میں انسان اپنا آپ کھو بیٹھتا ہے اور ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو آگے چل کر اس کے کیریئر میں بدنامی کا سبب بن سکتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال ایک پاکستانی لڑکی کا بھی ہوا جو پیسہ کمانے کی لالچ میں اس قدر اندھی ہو گئی کہ اسلام جیسے مذہب سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی اس نے پورن انڈسٹری میں اپنا قدم رکھ دیا اور اپنی بےہودہ ویڈیوز بنوا کر اپنے ساتھ ساتھ پورے اسلام کا بھی خوب مزاک اڑایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام کا تماشا بنانے والی یہ پاکستانی پورن ایکٹس لڑکی آخر کاؤن ہے اس نے کیسے فیش فلم انڈسٹری میں قدم رکھا؟ کیا واقعی اس لڑکی کو امریکی پریزیڈنٹ کی جانب سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی آفر کی گئی تھی؟ صرف یہی نہیں بلکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورن انڈسٹری کی تاریخ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان میں اس قسم کی ویڈیوز کس حد تک دیکھی جا رہی ہیں اور ایسی بےہودہ ویڈیوز دیکھنے سے ہماری ذہنی اور جسمانی صحت پر کیا کیا نقصانات اور اثرات مرتب ہو سکتے ہیں دوستو ویسے تو پورنو گرافی کی تاریخ کئی ہزار سال پرانی ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آج بھی ہزاروں سال پرانی قدیم ترین جگہوں سے ایسی ایسی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں جو پورنو گرافی کی اکاسی کرتی ہیں یہ بات الگ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اس میں بھی جدت پیدا ہوتی گئی ہزاروں سال پہلے تو ویڈیو گرافی کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا مگر دنیا میں سب سے پہلے ویڈیو ٹیکنالوجی سن اٹھارہ سو چھتر میں منزیام پر لا گئی تھی جس کے بعد یورپین ممالک میں فلم انڈسٹری کا آغاز ہوا اور پھر جلدی یورپین ممالک میں پورن انڈسٹری بھی وجود میں آنے لگی اور سب سے پہلی پورن مووی سن اٹھارہ سو پچانوے میں ریلیز کی گئی جب ایشیای ممالک میں ٹی وی اور وی سی آرٹ ٹیکنالوجی وجود میں آئی تو جلدی پورے ایشیا میں آہستہ آہستہ فعاشی پھیلنے لگی اس کے بعد سن انیس سو بانوے میں ایک یورپین کمپنی نے پاکستان میں ایک پرائیویٹ انٹرنیٹ لانچ کیا جب پاکستان میں انٹرنیٹ کو پسند کیا جانے لگا تو سن انیس سو پچانوے میں پی ٹی سی ایل نے پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کو پھیلا دیا سن دو ہزار میں انٹرنیٹ پورے پاکستان میں کافی تیزی کے ساتھ شورت حاصل کر چکا تھا مگر انٹرنیٹ کی بدولتی اس اسلامی ملک میں فعاشی بھی اپنے اروج پر پہنچ چکی تھی کیونکہ جن یورپی ممالک نے پون ویڈیوز کی ویب سائٹس بنائی تھی ان پر سب سے زیادہ ٹریفک ایشیای ممالک سے ہی آ رہی تھی اور یوں یورپ اسلامی ممالک میں فعاشی پھیلا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا شاید آپ نہ جانتے ہوں کہ پاکستان میں سب سے پہلی پون فلم سن اٹھارہ سو نواسی میں کراچی میں بنائی گئی تھی جس کے خلاف کافی آواز بھی پھیلائی گی جب یہ ویڈیوز بنا کر سیکڑوں ڈالرز میں یورپ میں فروخت کی گئی تو اس کے بعد یہ سلسلہ زور و شور سے چلنا شروع ہو گیا جو آئی تک چلتا آ رہا ہے آپ کو یہ جان کر بھی شدید حیرت ہوگی کہ نیو یارک ٹائمز اپنی رپورٹ میں یہ بات واضح الفاظ میں بیان کر چکا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کئی ایسے خفیہ ادارے موجود ہیں جو پورن ویڈیوز بنا کر یورپ بھیجتے ہیں اور بدلے میں مو مانگے ڈالرز حاصل کرتے ہیں دوستو اب ہم آتے ہیں اس پاکستانی لڑکی کی طرف جس نے پورن انڈسٹری کی جانب اپنے قدم بڑھا کر اپنے والدین کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کا سر شرم سے چھکا دیا اس لڑکی کا نام نادی علی ہے جو سن انیس سو اکانوے میں پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئی تھی مگر پیدا ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد یہ اپنی فیملی سمیت ایک امریکی ریاست نیو جرسی میں شفٹ ہو گئی نادی علی کے والد کا تعلق فیصل آباد سے تھا دراصل اس کے والد کا اپنے ملک سے نیو جرسی شفٹ ہونے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ ایک بہترین روزگار حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو ایک اچھی تربیت اور اچھی تعلیم دے سکے تا کہ وہ بڑی ہو کر ایک مضبوط مستقبل کے ساتھ آگے بڑھیں مگر نہ تو نادیہ کے والدین اس بات کا علم رکھتے تھے اور نہ ہی کوئی اور کہ ان کی بیٹی بڑی ہو کر کیا گل کھلائے گی اور کس قدر اپنے والدین اور اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا نام خراب کرے گی جب نادیہ جوان ہوئی تو یہ سین فرانسسکو میں ایک بیوٹی سیلون پر لڑکیوں کی آئی بروز بنانے کے کام پر لگ گئے وہیں اس کی ایک لڑکی سے دوستی بھی ہوئی جس نے ایک دن اسے اپنے ساتھ ڈانس کلپ جا کر ڈانس پرفارم کرنے کی دعوت دی نادیہ کو اپنی دوست کی بات کافی پسند آئی کیونکہ اسے بھی ڈانس کا بچپن سے شوق تھا اور اس طرح یہ دونوں ایک رات ڈانس کلپ جا پہنچی نادیہ علی نے اس رات کلپ میں بہودہ ڈانس کیا اور ایک ہی رات میں پانچ سو ڈالرز بھی کمالیے اس نے سوچا کہ اتنے پیسے تو میں نے سیلون میں کام کر کے پورے سال میں بھی نہیں کمائے جتنے صرف ایک ہی رات میں کمالیے تو کیوں نہ اس کام کو جاری رکھا جائے اور خوب پیسے کمائے جائے نادیہ کا بچپن غربت میں گزرا تھا اس لیے وہ اب بے تہاشا پیسہ کما کر اپنے ہر شوق کو پورا کرنا چاہتی تھی بس اس کے بعد نادیہ علی کے اندر ڈالرز کمانے کی لالت آ گئی اور یوں یہ دن میں سیلون پر کام کرتی اور رات ہوتے ہی ڈانس کلپز میں گندے ڈانس کرنے نکل جاتی ایک روز اسی کلپ میں اسے سینکنوں ڈالرز میں پون ویڈیو بنانے کی آفر دی گئی جسے نادیہ نے خوشی خوشی قبول کر لیا اور یوں سن 2015 میں نادیہ علی نے مکمل طور پر پون انڈسٹری میں قدم رکھ دیا اس فہاش انڈسٹری میں اس کی سب سے بڑی شہرت اس کا لباس تھا کیونکہ یہ کبھی دوپٹہ کر کے پون ویڈیوز بنواتی تو کبھی شلوار کمیز اور ہجاب پہن کر اس کی ایک ویڈیو ایسی بھی ہے جس میں وہ بطول ٹیچر کا روک دھارے پہلے پاکستان کا تعرف کرواتی ہے پھر بچوں کو سبق پڑھانے کے بعد چار کالے لڑکے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ ہر وہ گندہ کام کرتی ہے جس کے بارے میں ایک مسلم لڑکی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ اب تک تقریباً بیس سے زائد پورن ویڈیوز بنوات چکی ہے یہ وہ پہلی پاکستانی پورن ایکٹریس ہے جس نے ہجاب پہن کر ویڈیوز بنوائیں کہا جاتا ہے کہ نادیا کو ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ رات گزار کر جنسی تعلقات قائم کرنے کی آفر بھی کی گئی تاکہ امریکہ پاکستان کا خوب مزاک اڑا سکے اور اپنے والدین کی تزلیل کر ہی چکی تھی اب مزید اپنے ملک کا نام بدنام نہیں کرنا چاہتی تھی اس کا اپنے ایک انٹریو میں یہ بھی کہنا تھا کہ وہ پون انڈسٹری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کر چکی ہے جبکہ اب وہ نماز پڑھ کر اپنے اللہ سے معافی بھی مانگتی ہے کیونکہ وہ ایسے غلیز کام سر انجام دے چکی ہے جس کی اسلام میں معافی کی گنجائش نہیں ہے لیکن تمام پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے والدین کا سر تو شرم سے جھکا ہی دیا ہے مگر ساتھ ساتھ پورے پاکستان کی بھی خوبت دامی کی ہے لہٰذا نادیہ علی کی اسلامی مملکت پاکستان میں اب کوئی جگہ نہیں ہے وہ وہیں مر کر دفن ہوگی ناظرین سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کتنے لوگ پون ویڈیوز کی طرف مائل ہو چکے ہیں اور ایسی گندی ویڈیوز دیکھنے کے ہماری زندگی پر کیا اثرات اور نقصانات رونما ہو سکتے ہیں چونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے جب سے سمارچ موبائلز آئے ہیں تب ہی سے فہاشی ایک سہلاب بن کر ہماری زندگی میں آئی ہے آج پاکستان میں کافی بڑی تعداد میں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی چھپ چھپا کر پون ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں ویسے تو اس وقت پاکستان میں اس قسم کی ویب سائٹس کو بند کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ پراکسی وغیرہ کا استعمال کر کے کسی نہ کسی طرح ان ویب سائٹس کو اوپن کر ہی لیتے ہیں موبائل لوگوں کے لیے ایک محفوظ چیز سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس میں پاسورڈ لگ جاتا ہے اور فیملی کی جانب سے پکڑے جانے کا خدشیہ بھی نہیں ہوتا اسی وجہ سے زیادہ تر پون دیکھنے کی وجہ موبائلز فون ہی بن رہے ہیں آپ یقیناً جان کر ہوش کھو دیں گے کہ سن 2015 کی ایک رپورٹ کے مطابق نوے لاکھ سے زائد پاکستانی مرد روزانہ کی بنیاد پر پون ویڈیوز دیکھتے ہیں جبکہ اس سفر میں عورتیں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں پینٹالیس سے پینسٹھ فیصد تک پاکستانی خواتین بھی پون ویب سائٹس کا استعمال کرتی ہیں اس کے علاوہ بھارت بھی زور و شور سے ایسی ویب سائٹس کا استعمال کر رہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں روزانہ کی بنیاد پر چھے کروڑ سے زائد لوگ پون ویب سائٹس اوپن کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پون انڈسٹری ایشیائی ممالک سے روزانہ کروڑوں ڈالرز کم آ رہی ہیں جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے